مرچی سکتا ہے یہ سب مرچی رکھے گا سب مرچی جس طرح بڑے بڑے شہروں میں ہمارے پاکستانی انڈین محلے ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پر مکت المکرمہ میں ایک بنگلہ دیشی محلہ بھی ہے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں بنگلہ دیشی کھانا ٹرائی کرنے کے لیے بنگلہ دیشی محلے میں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہوں میں ہو ابدا مالک فریر اور یہ ہیں میرے پیارے مامو مامو سمیر مامو سبیر آپ کو اس ملوگ میں خوش آمدید آج نئے انٹرو ہو گئے تھوڑا سا لمبا یہ بھائی ہم لوگ آگئے ہیں شاعر الحج پہ حج سٹریٹ اس کا نام اس لئے ہے کیونکہ یہ ظاہر سے لے کر سیدھا ہی مینہ میں جاتی ہے اور یہاں پہ ہے ایک بنگالی محلہ یہاں پر ہم نے اپنی لیکسی لگا دی ہے بھائی اور مامو لاؤ کر دینا بھائی یہ ہے الحج سٹریٹ اور یہاں پر اس طرف ہے نوری اور ہم لوگ اکثر یہاں سے گزردے تھے ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہمیں نظر آتے تھے آج ہمارا دل کیا کہ آج یہاں سے کھانا کھائیں ٹرائی کریں تو یہ ہم لوگ ادر ہی آگئے ہیں یہ درخت کی وجہ سے تھوڑا سا یہ جگہ چھپی ہوئی ہے لیکن یہ محلہ ہے یہاں پر رش بھی ٹھک ٹھاک ہوتا ہے ہم ہمارے بنگلہ دیشی بھائی یہاں پر کڑے ہوتے ہیں کافی آپ کو پتہ ہے ہم لوگ میٹل اسٹ میں سب لوگ مل جھل کے رہتے ہیں میں نے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھایا تو بہت ہے کافی بات لیکن سپیشل ان کے ریسٹورنٹ پر جا کر کبھی نہیں کھایا یا سپیشل ان کی کھوزین ٹرائی نہیں کی ادھر ہے فارس ریسٹورنٹ اس پر ہم لوگ جا رہے ہیں سب سے پہلے سلام علیکم یہ ادھر سموسے رکھے ہیں یہ سموسا کچھ ہے بھائی آلو آلہ سموسا ہے یہ ادھر بھی کافی کھانا ہے وہ ادھر ہم بیٹھ جاتے ہیں بھائی یہ کافی ادھر نا لوکل کی سمکہ ہے انشاءاللہ کھائیں گے بنگلہ دیشی بھائی میں سوچا ہم نراز ہو گیا میں سوچا ہم نراز ہو گیا سب طرح کا الگ الگ نش دے دو یقی بھائی جیس خوش شوکو چاہیے وہ چھوکو چاہیے شوکو چاہیے اس میں چھوکو چاہیے بہر شربا کو چکو کیا ہے شروبا دےدو کھوڑا شوکو پگنی سنگل سب بھائی ڈھر حسر ہیں کہ پاکیسانی آگیاں یہ مرچی صحیح کھاتے ہیں یہ سب ٹیبل میں مرچی رکھتا ہے یہ سب مرچی رکھے گا سب مرچی یہ تو اہم سے بھی زیادہ کھاتے ہیں یہ پہلی ڈیش آگئی ہماری ادھر ادھر ہمارے پاس لے کے آئے ہیں سادہ چاول اور ادھر ہے گوشت واہ بھائی واہ اور مرچی تو ہونا لازمی ہے معمول ہے نا مرچی مرچی آپ کو نہیں نہیں اتنی تو نہیں لے آئیں یا ہاتھو کے خیب نہ چمچ سے ہم بھی آہت سے کھائیں وہ اس کمممراہ بان رہا ہے اور ہم ساتھ میں لے کے آئے ہیں انگلی ریجز میں بہتر ہوگی یہ پہلے سے بہت شرکرنو درپانی کھولنا کیا کرتے ہیں ہم gjort کرتے ہیں میری اے بات سننا اپن کرو کھاؤ جب تک دوسری ڈیچ ہے پھر وہ کھائیں گے بھائی کو میں نے کہا تھا تھوڑا تھوڑا لے آنا وہ زیادہ لے آئیے پکایا پیک کروا دیں گے کسی کو دے دیں گے چمچ کے ساتھ یہ لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں میں بھی ہاتھ سے ہی کھاؤں گا چمچ سے کھاتے ہیں بھائی چمچ سے کھاتے ہیں ہاں چمچ سے کھاتے ہیں چلو چمچ ہی آنے دو یہ بیف ہے ساتھ میں یہ دیکھو مامو کیا ڈیچز لے گیا ہے دو اس میں چنے ہیں یہاں پر پکوڑا ہے یہ سلاد اوپر ڈالی ہوئی ہے اور چنے جو ہے نا سالن کی طرح بنے ہوئی ہے یہ سنیک ٹائپ ہے یہ سنیک ٹائپ ہے بھائی ارمین خوزین پہلے اوہ یہ بھی لے کے آیا ہے یہ اس میں میرچی ہے بھائی یہ تو صحیح میرچیں آج کھلوانے کے چکر میں ہیں یہ اس میں سے میں تھوڑا سا لیتا ہوں اس میں ڈالتا ہوں وہ بھی کہتے ہیں فرید صاحب پتہ چلے آپ کو ابھی اس کا نام بھی بتاؤنا ہے چموچا ہے مٹا ہے مکڑوڑا ہے چھوڑا ہے گوس ہے اچھا اس میں وہ گولوالا ساموسا ایک دیا ہے گولوالا چموچا ایک دیا ہے ابھی نامتا ہے تو ابھی دیا نہیں بعد میں دے دو ابھی یہ ٹائی کرنا ہے چلیں بھائی چاول کھا لیں ہمارے پاس کافی قسم کی ڈیشیز آگئیں ہمارے پاس ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کی اور یہ گوشت والی آئیٹم پہلے ٹائی کریں آپ کو تو پتہ ہے پھر گوشت کو دیکھیں ہمارے چھوڑا سا جذبات بزن جاتے ہیں بھوک بھی سخت لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارا پار ہے پیلا نوالا بسم اللہ ٹائی ٹائی کھا مسالہ بلہ آدھا ہے انہوں پنچ ملتا ہے مزیدار ہے محمد کسی دن پھر سے بھی آئیں گے بھائی یہ دیکھیں لال مرچی پیاز کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ چیزہ ہی ٹیکی ہے اور اس کے اندر لال لال دیکھ رہی ہے یہ موٹی موٹی واہ یہ جلیبی بھی ہے یہ جلیبی ہے کیا بات ہے زبردست میٹھا تو آخر میں کہیں گے یہ میٹھا ہے یہ میٹھا ہے یہ میٹھا ہے لیکن ابھی یہ ہم لوگوں نے ٹائی کر لیا جو کہ بہت ہی مزیدار ہے مجھے بڑا مزا ہے یہ کھا کے بہت انجائی یہ سنائیہ ہے سمائیہ میٹھا ہے جلیبی ہے یہ جلیبی ہے وہ سفید چاول والا ہے وہ سفید چاول ڈالتا ہے اس کے اوپر ڈالتا ہے چنموری اوپر میں سفید چاول چنموری ہو جائے ٹھیک ہے ادھر ڈال دو اس میں اس میں ڈال دو نہیں وہ دوسرے چاول ہیں وہ خوشک چاول ہوتے ہیں یہ سمائیہ ہیں یہ لوگ بھی اس سمائیہ کی طرح کوئی نام لیتے ہیں علیکم سلام یہ دیکھا بس 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 یہ چاول روست ہوتا ہے نہیں ناشف سوکا ہوتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے اچھا جان بنا بہت اچھا ہے بل بل بسل کیا بات ہے اس سے ہاتھ روکنے کو دل نہیں کرتا سوکتا ہے سوکتا ہے سوکتا ہے سوکتا ہے یہ دیکھو بھائی یہ کھا رہا ہوں دوسری ڈیش ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کی یہ میں نے ہمارے محلے میں بنگلہ دیشی بھائی ہوتا ہے وہ افطار میں بکاتے تھے مرچی کے ساتھ تینکیو یار تو یہ ٹرائی کریں سب سے بہلے بسمی ملکل الگ ہے اور اس میں علاچی بھی ہے اگر ہلکا کچھ کھانا ہے تو شاید یہ کھا سکتے ہیں چنہ چاٹ اس کو کہتے ہیں شاید یہ پوڑا صادر میں دیا ہے اس کے اندر یہ پورا ایجپشن پڑے کی طرح لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کرتے ہیں جیسی ہے کرتے ہیں لیکن پوڑے کے ساتھ زیادہ مزیدہ لگتا ہے میں نوڈلز کھاؤں آپ کھاؤں یہ ایٹھے جیسی بھائیٹھے بھائی نگلہ دیشی نوڈلز یہ دیکھو یہ کھا ہے یہ کھا ہے یہ کھا ہے کھا ہے یہ بھی کھا ہے اس میں سے ایک کھا رہا ہوں بھائی کہتے ہیں یہ پہلے ٹرائی کروں یہ بھی کھا ہے یہ بھی کھا ہے یہ تازہ ہے اس کو چمچ سکھانے ہیں توڑ کے گھنے ہاتھ میں کھاتے ہیں یہ پاپڑ کی طرح ہے پاپڑ کی کھا جا آپ لوگ پاپڑ ہوتے ہیں ہاتھ پڑھتے ہیں اچھا ایکسی لائنٹ یہ اچھا ہے اچھا ہے جاملتوس بہت اچھا ہے مزودار ہے اچھا ہے یہ بوڑی ہوتا سے بنایا ہے یہ کافی اچھا ہے میٹھا ہے یعنی کہ ہلکا سے میٹھا ہے جیسے ہمارے پاپڑ ہوتے ہیں اور اس کو دیکھیں کس طریقے سے ہیں ایک دم خستہ لگ رہا ہے اور ابھی باری آگئی آخری نوڈل کے نوڈل بسم اللہ نوڈل بھی جو ہیں نوڈل بھی شوربے کے اندر بنے ہوئے ہیں مسالے دار شوربے کے اندر نوڈل بھی جو ہے یہ سبھردس ٹیسٹی نوڈل ہیں اور ہری ملچ یہ دیکھیں ہری ملچ اس کے اندر نظر آ رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ صحیح تکھا کھانا مسالہ تفیل ہوتا ہے مامو دیان سے کھانا اس میں ملچ پل ہے ہری ملچ ہی ہے موٹی موٹی پہلی ڈیس سے اندازہ ہو گیا جیاد پسینے نکل دے با لے پسینے ہنیور بھی آیا ہے دیکھیں ابھی یہ سموسہ ٹرائی کرتا ہوں اور دعا چاہیے آپ کا نام نہیں بتا ہے آپ کا نام محمد مبارک حسین ککا ہے محمد مبارک حسین ککا ماشاءاللہ محمد مبارک حسین آج ہمیں سرف کر رہے ہیں بہت پیار سے اور ابھی سموسے کی باری اس طرح کے سموسہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں اس کو بہتے کچھ اور ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کچوری 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 ٹائپ کچوری ٹائپ یہ سموسہ ہے اور اس کو ٹرائی ماریں یہ دیکھیں گرم گرم ابھی بنایا ہے انہوں نے یہ کچوری والا سموسہ محمد مبارک بھائی اس کا چٹنی ہے چٹنی ہے کیچپ سے یہ کیچپ کے ساتھ کھاتا ہے بس 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 دھائیوالا جٹنی آپ نہیں کھاتا نہیں میں بس پوچھ رہا ہے ادھر بنگلہ دیشی لوگ دھائیوالا جٹنی نہیں کھاتا دھائیوالا صاحب نہیں یہ سمائیاں بھی مٹھی ہیں نا مٹھی ہیں یہ کھانا ہم لوگ کھا لیں اس کے بعد پھر مٹھی چیزوں پہ آئیں گے صحیح نہیں اس کو ایسے کریں گے یہ پورا اوپر ڈال کے مزے سے کریں گوشت بہت اچھا بنایا ہے یہ دیکھیں نا اس کا صحیح مسالے دار مزے دار اس میں صحیح مسالے ڈالے ہیں دیکھیں علاچی بھی نظر آ رہی ہے یہ بڑا اچھے حساب سے بنا ہوا ہے ان کا ٹیسٹی ہے اور ان کا ریسٹورنٹ بھی کھول ہے ماشاءاللہ جب انٹر ہوئے ہیں تو ایک بھی ٹیبل خالی نہیں تھی بار میں ٹیبل خالی ہوئی ہے اس کا بہت اچھا ہے یہاں پر اپنے مہلے میں ابھی میٹھے کی بار یہ آگئی میٹھا کھاتے ہیں یہ کافی تھک بڑا لگ رہا ہے اور اس کے اوپر کافی شیرہ بھی لگ رہا ہے شیرہ آہ شیرہ اس کے اندر نہیں ہے شیرہ باہر ہے شیرہ جیسے ہماری مٹھائی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن یہ باہر ہے شیرہ جیسے یہ مٹھائی اٹھاتے ہیں اوپر شیرہ شاید ڈال دیتے ہوں لیکن مزیدار ہے مٹھا ہے یہ بھی سیمیلر چیز لگ رہی ہے لیکن اس کا رول یہ کھول رہا ہے اس کو تو اندر سے کھانا چاہیے دونوں کا ٹیسٹ سوئے میں یہ سیمیہیں ہیں بھائی ہمارے بھائیوں کی اور اس کے اوپر نے گری ڈالی ہوئی ہے ایک سیمیہیں ہیں اور ساتھ میں گری ڈالی ہوئی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ دیکھیں یہ ٹائی مارک چور بہت ہے اگر آواز صحیح سان نہ سنائی دے تو سوری یہ نہیں بسم اللہ پھول گری والا ذائق ہے اس کا لیکن مزیدار ہے مٹھا مٹھی مٹھی ہے مٹھا کھایا ہے جلیبی ان کی جلیبی تھاک کڑک ہے ہماری جلیبی سے ڈیفرنٹ ہے یہ صحیح کلیت پہ ہے ہماری جلیبی تو ڈیلی ہو جاتی ہے مامو دیکھنے اس کی جلیبی کیسے ہے جلیبی کیسے نہیں ہے ہمارے جلیبی کیسے نہیں ہے ہماری جلیبی کیسے نہیں ہے کڑک ہے زیادہ کڑک ہے ہماری نرم ہو جاتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے لیکن یہ کھتاک بھی کڑک ہے کسی پیسہ ہو گیا 30 ڈیلیبی کم ہے؟ بہت اچھا کھایا ہے کھانا کھانے کھالی ہے پہلی بار بنگلہ دیشی کھانا کھایا بڑا مزہ آیا بہت مزہ آیا صحیح مسائلہ دار اور پھر میٹھا بھی ان کا تھوڑا سا الگ تھا تو بڑا زبا زبا زیادہ سا ایکسپریئنس لہا بہت مزہ آیا آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد اللہ و سولیم دا ایمان